کل رات کو وائٹی پر جو ہنگامہ ہوا تھا یا پھر جو آپ کہہ سکتے ہو کہ سچائی باہر نکل کر آئی تھی وہ انڈریک طریقے سے تو بو ٹائم پہلے ہی لوگوں کو پتا چل چکی تھی لیکن جو سچ سامنے آیا ہے اس کے بعد بھائی بین کی رشتے سے لوگوں کا وشواست تک اٹھ گیا ہے اور سب سے زیادہ یدیس میں کسی کے لیے دکھ ہو رہا تھا تو وہ تھا منیشہ اور نیہا کے بھائی کے لیے تو چلیے پہلے منیشہ سے پہلے نیہا کے بھائی کی لائیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے تو پھر بھی کئی بار کوئی ہے دی ایکشن آ چکے ہیں لیکن نیہا کا بھائی فورس ٹائم آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میری آخری لائیو ہے اس کے بعد میں لیگل ہی کوئی ایکشن لوں گا اور ویسے کچھ کرنے والا نہیں ہوں اور لیگل کی بات ایسے ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وائی ٹی پر میری بہن کی کریکٹر کی مطلب کریکٹر کو گلت بتایا جا رہا ہے اس کی اجت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے وائی ٹی پر اس کی بہن کے بارے میں جو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بعد ایک پریوار کا باہر نکلنا تک مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر سچن بھی اتنے ہی جمعہ دار ہے تو جتنا لیگل وہ جائیں گے اتنا شاید سچن بھی جا سکتے ہیں کیونکہ گلتی دونوں طرف سے ہے نیہا نے بھی گلتی کی ہے گلتی سچن نے بھی کی ہے اور اس بات کے لیے نیہا کے بھائی کو بھی سرمچار ہونا پڑا سب کے سامنے ہاں جڑ کر معافی مانگنی پڑی اور جو بھائی اس دن لائیو میں بلکل چوڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ یدی میری بہن کی گلتی آج گئی نا تو میں موچھے منڈوا لوں گا اور آج وہ دن آ گیا ان کو وہ سب چیزوں کے لیے فورس کیا گیا لائیو میں لوگوں نے کمنٹ کیے کہ اب منڈوا اپنے موچھے اور ایک بھائی کو اپنی بہن کے لیے وہ سب کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی بہن نے گلتی کی ہے جس بھائی کو مطلب اپنی بہن پر پراؤڈ تھا اس پر یہ یقین تھا کہ وہ غلط کام نہیں کرے گی اور اسی کے وشواس پر اس نے اتنی بڑی بات کہی تھی جو ایک بہن نے سرمسار کر دی اور جب سے نیہا کی یہ سگائی ہوئی ہے نا تب سے سچین اس کو بلیک میں لگا رہا ہے اب کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے اور نیہا کے بیچ میں جو ریلیشنشپ تھا شاید وہ دنیا کے سامنے لانے کا ڈر تھا نیہا بھی نہیں چاہتی ہوگی کہ جو لائف سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے ایسا کچھ رائتہ پھیلے سوشل میڈیا پر یا بدنامی ہو دیکھو بدنامی تو بہت بڑی ہونے والی ہے تو شاید اس وجہ سے وہ ڈر رہی تھی اور سچین ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہا تھا جب ان کی لائف آئی جو منیشہ کی لائف آئی ہے اس سے پہلے بھی سچین نے نیہا کو میسیج کی ہوئے ہیں کہ ابھی بھی بات کر لو سمجھو یار میں منیشہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوں سوشل میڈیا چھوڑنے کے تیار ہوں ایسی ایسی لائف خود آبین نے اپنی لائف میں دکھائی کہ دیکھو ابھی بھی یہ یہ والی چیٹ بھیج رہا ہے مطلب یہی ہے کہ سچین نیہا کے لئے منیشہ تک کو چھوڑنے کے لئے تیار تھا ڈیووز کیا ٹائم تو دیکھو ایک بار پہلے جکر ہوا تھا کہ ڈیووز تک ہی نو بتا چکی تھی لیکن فلحال کے ٹائم میں بھی سچین کے دماغ میں منیشہ نہ ہو کر نیہا تھی کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہے ہماری لائف میں کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی شاید اس وجہ سے نیہا چک بھی ہو رہی تھی اور پتہ نہیں ابھی جیسے سگائی میں کہہ رہے ہیں کہ نیہا نے بلالیا جبکہ نیہا کے بائی نے اندر نہیں گھسنے دیا جب آپ کو پتہ ہے کہ سچین کی ممی نے آپ کو ورننگ دے دی کہ میرے بیٹے بہو سے دور رہو تو پھر نیہا کو کول کرنے کی کیا ضرورتی شاید وہ کول نہ ہوتا تو اتنی باتیں بھی نہ ہوتی تو نیہا نے کول کر کے سچین کو بلائیا جس کی وجہ سے یہ کونٹروسیہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی تو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایڈمیٹ ہوئے سچین یا پھر جو سگائی میں بلائیا گیا تو نیہا ان سے بات کرتی تھی جبکہ اس کا بائی کہہ رہا ہے تین مہینے سے ہم اس کے کونٹیکٹ میں نہیں ہیں جبکہ یہ ہی لگ رہا ہے کہ نیہا سچین بات تو کرتے تھے پر وہ چھپا رہے تھے دنیا سے ابھی بھی اور یہ سائد چیزیں برداش اب نہیں ہو رہی تھی سچین سے یہ نیہا کے بائی نے بھی کہا کہ جب اس کو پتا چلا کہ نیہا اپنے فیون سے سمجھ سے بات کرتی ہے تب اس نے وہ لائیو ڈالی ہے اس سے پہلے اس کو اتنی پروبلم نہیں تھی وہ چھپ تھا پر یدی کسی لڑکی کی سگائی ہوئی ہے تو وہ اپنے فیون سے یا پھر اس کی فیملی سے بات تو کرے گی یہ والی بات سچین کو شاید اچھی نہیں لگی اس لیے ابھی نے بتایا کہ اس نے وہ اس دن لائیو ڈال دی اور یہ لائیو ڈالنے کا اس کا یہی موٹیو تھا کہ یہاں پر نیہا کو بدنام کیا جائے یا پھر چھوٹی موٹی ایسی باتیں بتائی جائے تاکہ وہ ڈر جائے اور وہ اس سے بات کر لے کیونکہ نیہا اب سچین سے بات نہیں کر رہی تھی اور دیکھو ایک بات ہو رہا ہے ایک بھائی جو مطلب اپنی بہن کو اس ٹائم پر ڈیفیم کر رہا ہے مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کی گلتی ہے لیکن پھر بھی میں کیا کروں مجھے بھی گصہ آیا تم مار تھوڑی سکتا ہے وہ اس کو ہو گئی گلتی ہے اس کو بھی پتا ہے لیکن کیسے کیسے اس دلدل سے باہر نکالنا ہے جو پاگلپن جو انہوں نے کر دی ہے گلتی اس سے باہر نکالنے کا فرج بھی تو ایک بھائی کا ہے جس کی وائف فیلحال ہسپیٹل میں ہے اور وہ باہر بیٹھا لوگوں کے کمیٹ کا جواب دے رہا ہے شاید وہ اس دن منیشہ کی لائف نہ آتی تو دو چار دن اور رک جاتے پر ایسا کچھ نہیں ہوا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ تو دیکھو سامنے نکل کر آئی چکی ہے رہی نہیں ہے کچھ ایسی باتیں جو شاید نہ پتا ہو اور اسی لیے شاید جس دن سچین اور منیشہ بوپال گئے تھے تو ان کو اسی لیے اس کے بھائی نے واپس بھیجا تھا دیکھو اب ایک بھائی ہے اس کو پتا ہے کہ یدی وہ سگائی میں گیا تو پتا نہیں کیا پروبلمز ہو سکتی ہے جب اس کو پتا ہے تیرے بھین میں اور اس لڑکے میں افیر چل رہا ہے اس کی نئی جندگی سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کو کیوں اس فنکشن میں آنے دے گا یہ ایک بھائی کا فرض بنتا ہے چاہید نہاں نے انوائٹ کیا ہو اسی لیے منیشہ اور سچین کو اس نے واپس بھیج دیا تھا فنکشن میں انوائٹ واپس ہی بھیج دیا تھا اندر اس نے ہی نہیں دیا تھا لیکن اس نے کہا کہ منیشہ ساتھ میں کیوں آئی منیشہ اس لیے ساتھ میں آئی کیونکہ اس کی چلتی تو ہے ہی نہیں وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن اس کو تو سچین جبردستی لے کر آئے تھے اس کی کوئی گلتی نہیں ہے یہاں پہ جو گلتی کی ہے جو اس رشتے کو سرمسار کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں نہیں ہا اور سچین نے ہی کیا ہے اور اس کے لیے دونوں ہی جمعہ دار ہے دونوں ہی کریکٹر لیس ہے یہ بات ماننی ہی پڑے گی اور اس میں ساتھ میں گلتی نیتو دیدی کی بھی ہے جو نیتو دیدی نے ان سب چیزوں کو بڑھاوا دیا لیکن ہاں اب ایک چیز ہے کہ یدی اس ٹائم پہ جب آپ کو پتا ہے سچین یہ ساری چیزیں جب بند ہو چکی تھی سوشل میڈیا پر ایسی وفائیں کم ہو گئی تھی تو سچین کو وہ لائیو کرنی نہیں چاہیے تھی وہ منیشہ کے ساتھ سوٹ آؤٹ کرتے اور اس کے ساتھ آگی لائف کو سپینٹ کرتے جبکہ نیہا کو اپنی لائف میں خوش رہنے دیتے یدی وہ وہاں پر رک جاتے تو لیکن یہ سچائی سامنے نہ آتی تو شاید نیہا اور سچین کا جو رسطہ ہے وہ آگے بھی ایسے ہی چلتا آگے جو ایک اور زندگی سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں بھی دکتیں آ سکتی ہیں ایک لیڑی کو یہ سوبہ نہیں دیتا کہ خود کا گھر وہ بسا رہی ہے جبکہ دوسرے کا گھر اجاڑ رہی ہے ایسا دیکھو اب منیشہ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں فی الحال بھی دیکھو میں ہم اس میں یہی مانتے ہیں کہ اس سمچکروں میں یدی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے وہ ہے منیشہ کی دو پریوار مطلب دو دن آج کتنے دنوں سے سوئے نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا وہ کتنے زیادہ ٹینشن میں ہوں گے کیا کیا وہ سوچ رہے ہوں گے اوپر سے سچین گھر پہ بھی نہیں آ رہا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہسپیٹل میں ہیں ابھی ابھی دوبارہ ان کا کومیٹی آیا ہے کہ آج کے بعد یہ والا جو چینل ہے وہ منیشہ کا ہے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ سوشل میڈیا چھوڑ رہا ہے اچھا وہ سوشل میڈیا بھی چھوڑ رہا ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمی ٹھیک نہیں ہے ہسپیٹل میں ایڈمی ٹھیک ہے پھر بھی وہ ایسے کومیٹی ڈال رہا ہے سمجھے نہیں آ رہا یہ ہو کیا آ رہا ہے سچین کے ساتھ اور سچین گھر کیوں نہیں آ رہا جب اس کو نیہا کے ساتھ کوئی پروبلم نہیں تھی جس سے ختم کر دیئے سوشل میڈیا پر تو پھر وہ منیشہ کے ساتھ اپنی جندگی سٹارٹ کرو نا کیوں اس کو ایسے کر رہے ہو جو بھی ہے مطلب پتہ نہیں یہ جو گندگی فیلائی ہے سوشل میڈیا پر یہ بہت گندے والی ہے اور پاسٹ سبکہ ہوتا ہے چلو گلتیاں ہو گئی آپ نے بہت زیادہ بدنامی کر دی ایک دوسرے کی اب آپ اس چیز کو ابھی بھی ٹائم میں صدار سکتے ہو کچھ گلت ابھی بھی نہیں ہوا ہے بہت کچھ صدر سکتا ہے چلو سوشل میڈیا سے کونٹیکٹ دور کر دو لیکن اپنے پریوار کے ساتھ مل کر نئی جندگی تو سٹارٹ کر سکتے ہیں نا یہ تو آپ کریں سکتے ہو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے پلیز کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا ویڈیو کو لائک کر دینا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا آپ بھی بتانا مجھے اپنی رائے کی دو دن سے جو یہ دماغ خراب ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں فیل ہوتا ہے یہ سب چیزیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کل تک ہمیں بھی سواس نہیں تھا یہ تو تھا کہ چلو ہے کچھ نہ کچھ ہے اچھے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ لگا تھا کہ نہاں آئے گی کچھ پروف دے گی اور ایسا کچھ نہیں پائے گا لیکن اس کے بھائی کے لائیو سے یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی کہ سچ میں جو لوگ سوچ رہے تھے وہی سچ ہے اس کی وجہ سے سارے رستے خراب ہوئے مثلا پچھلے دوست آنٹی کو بھی پتا تھا ان کے گھر میں بھی پتا تھا کسی نے بھی جکر نہیں کیا مطلب اتنی زیادہ کہ وہ دو بار سوسائیڈ کرنے کی ابھی بھی وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے پہلے بھی اس نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی دو دو بار وہ مرنے کی کوشش کر چکا ہے ایک لڑکی کے چکر میں کتنی زندگیوں کو وہ برباد کر رہا ہے پتا ہی نہیں سمجھ نہیں آرہا شاید اس کو اکل پر پتھر پڑے ہیں اور جس ٹائم پہ وہ اس کے کونٹیکٹ میں تھا تو منیشہ کو ڈلیٹ تک ملہ کوئی ویڈیو تک نہیں ڈالنے دے رہا تھا اس کی یہ ویڈیو ڈلیٹ کروا دو وہ ویڈیو ڈلیٹ کروا دو اس لڑکی کو کھل کے جینے تک نہیں دیا اتنی چھوٹی عمر میں وہ اتنے زیادہ دکھ سین کر رہی ہے ایک رشتہ جب حد سے زیادہ آپ کو لگنے لگے کہ ہاں انٹرفیر کر رہا ہے تو وہیں لیمٹ کروز کر دو کہ اس سے آگے ہمیں جانا ہی نہیں ہے آپ یدی ایک بہن بھائی کا رشتہ رکھتے ایک لیمٹ تک رکھتے نہ تو شاید یہ نوبت نہیں آتی اور اس رشتے کو شاید بڑھاوا دینے والی کوئی اور نہیں نیتو دی دی ہے انہوں نے کہا تا لوکل والی ہے تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے اور یدی آپ نے یہ کیا نا تو بہت گلت کیا ہے آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے سچین کو کچھ نہ ہو جائے اس چیز کا بھی ڈر ہے منیشہ کو وہ چھوڑ سکتا ہے چاہے اس کو نیہا ملے یا نہ ملے پر وہ اس قدر تک شاید پریشان ہو چکا ہے کہ وہ منیشہ کے ساتھ بھی نیا سفر نہیں شروع کر پائے گا جہاں اب نیہا کی نئی لائف شروع ہو رہی تھی تو اس کی بھی لائف شاید نہ اب سٹارٹ ہو پائے سگائی ٹوٹ سکتے ہیں ایسا ہونے پر اب کون پریوار کس کو اپنانے کی کوشش کرے گا جب جس لڑکی کی سوشل میڈیا پر اتنی دجیاں اٹ چکی ہے اور اوپر سے اس کے بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بہن کے پیچھے پینتیس سو آئیں گے پینتیس سو پتہ نہیں جو بھی ہے پر یہ سب چیزیں شعبہ نہیں دیتی سوشل میڈیا پر اور اس کی ماں پھر بھی ڈیفیم کر رہی تھی نیہا کو کہ لائیو میں آئے گی وہ بتائے گی کیا بتائے گی جو کرنا تھا کانڈ وہ تو کر چکی ہے اس کے بعد میں کیا پروف دیں کہ اس نے اس کو اٹریکٹ کیا تھا سچن نے نیہا کو فسایا تھا یا نیہا نے سچن کو فسایا تھا کیا فرق پڑتا ہے ہے نا کلاری پاؤں پر پڑے یا پاؤں کلاری پر پڑے کٹنا تو پاؤں کوئی ہے نا تو عجت تو جا چکی ہے پریواروں کی پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ سچن کی گلتی تھی یا نیہا کی گلتی تھی اب دونوں کی گلتی تھی دونوں کے پریواروں کی جد جا چکی ہے اور اب دیکھو آگے فیصلہ سو سمجھ کر لینا چاہیے یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بتانے والی نہیں تھی جب سچن نے لائیو کیا تو اس سے پہلے ایک بار وہاں پر جا کر بیٹھنا چاہیے تھا کلیر کرنی تھی بھی تم اپنے راستے جاؤ ہم اپنے راستے جا رہے ہیں اور لائیو نہ کرتے کوئی چیزیں نہ آتے یدی سچن سچے ہوتے ہیں تو لائیو کرنے کی ضرورت ہوتی سچن تو خود جھوٹے ہیں تو وہ کیا دھمکی دے رہے تھے کہ میں لائیو میں یہ بتا دوں گا میں لائیو میں وہ بتا دوں گا اب کیا ملا وہ لائیو کر کے جہاں ایک اور منیشہ رو رہی ہے سچن گھر نہیں آ رہا ہے نیہا کی سگائی ٹوٹ چکی ہے دو پریواروں کی عجت اچھل چکی ہے اور نیہا کی بھابی ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کو اپنے پریوار کی ضرورت ہے چار دن سے شاید کسی نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ایسی سچائی کا کیا فائدہ سوشل میڈیا پر لانے کا جو آپ کے پریوار کو ختم کر دی ایسی سچائی چھپی رہینا تو ہی اچھی ہے اور ایسی سچائی کو باہر نہ لائکر ان سب چیزوں سے گلتیوں سے سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے منیشہ چھوٹی ہے بھی اور ایسا کیا مطلب مطلب اٹریکشن ہوتا ہے کیا ایسی کیا پاگلپنتی ہوتی ہے کہ آپ ایک لڑکی کے لیے پورے پریوار کی زندگی نہیں دیکھ رہی اس روتیوی لڑکی نہیں دیکھتی آپ کو کہ جو منیشہ روتی ہے دن رات سچین کے لیے وہ آج بھی آپ کو ڈیفیم کرتی ہے کہ سچین ایسا نہیں ہے سچین ویسا ہے آپ کے پریئر کر رہے کہ آپ یہ مت کرو وہ مت کرو آپ کو اس لڑکی کو چھوڑنا ہے اس لڑکی کو چھوڑنا چاہتے ہو ایک ہستا کھیلتا پریوارو جوڑنا چاہتے ہو پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہا جو بھی ہے بس ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنی اپنی اپنینین جرور کمنٹ سیکشن میں رکھنا